یہ دیکھیں میرے پیارے سی ویورز میری پیارے سی یوٹیوب فیملی میری فرینڈز کتنی مزدار سی ہماری سٹیم فش ریڈی ہو چکی ہے اور ڈیش آؤٹ بھی ہو گئی ہے بہت مزدار بنی ہے اور اس کی ریسپی جاننے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا پری کے لہوری کچھر میں تو آئیے چلتے ہیں پری کے کچھر میں اسلام علیکم میری پیارے سی یوٹیوب فیملی اور میرے پیارے پیارے مائی کے والے فرینڈز چھوٹے پھرے سب کو شازی آصف کی طرف سے پیار بھرا ویلکم آئی ہاپ آپ سب خوش ہوں گے اور خیئیت سے ہوں گے آج میں آپ سب کے لیے بڑی بزردار سی ریسپی لے کر رہی ہوں جس کا نام ہے سٹین فش سٹین فش بنائیں گے ہم جھٹ پٹ بننے والی یہ فش ہے جھٹ پٹ بنائیں گے اور یہ ونٹر سپیشل ہے اور ونٹر میں بہت سے لوگ اس کو کھاتے ہیں بڑے مزرد لے لے کے ون اینڈ ہاف کے جو میں نے فش لی ہے اور ایک چمچدر لیسن کا پیس لی ہے اور یہ ہے گرین چھٹنی جسے میں نے چار پانچ چیزیں ملا کے اس کو بڑا مزردار سا ریڈی کیا ہے جس میں گرین اونین ہے پودینہ ہے ہرا دھنیا ہے ہری میچے ہیں اور تھوئی سی مقدار میں میں نے ریڈ چلی فلیکس ڈالے ہیں اور ڈامک تھوڑا سا ڈالا ہے اور بہت مزردار سا یہ ریڈی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری اس کی شگل بھی آگئی ہے بہت پیاری ریڈی بہت پیارا کلر آیا ہے بہت پیارا ریڈی ہوئی ہے بہت پیاری سی اور ہم اسے پراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ایک کپ میں نے دہی کا لیا ہے ہم نے سب چیزوں سے اپنی فیش کو پہلے میرینیٹ کرنا ہے بہت مزدار سا یہ فیش ہماری ریڈی ہو رہی ہے اور اس کے لیے ہم میں نے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک بول بول نہیں لیا میں نے میں نے ایک دیچ کی لیا کیونکہ ہم نے فیش کو میرینیٹ کرنا ہے اور تاکہ ہمارا مسالہ کسی اور چیز لینا ویسٹ ہو تو اسی لیے میں نے دیکچی ہی لے لیا اب اس دیکچی میں ڈالے جارہی ہے وہ فیش ٹھیک ہے کیونکہ ہم سب سے پہلے اس کو بیرینیٹ کریں گے اور وان آرز کے لیے ہم اس کو رکھیں گے یہ دیکھیں فیش جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے دیکچی میں جا رہی ہے بننے کے لیے تیار ہونے کے لیے اچھا اس کے بعد ہم سب سے پہلا سٹیپ ہے ادھریک لسن کا پیسٹ اس میں جا رہا ہے ادھریک لسن کا پیسٹ اور اس کے بعد جائے گا یہ جو ہم نے بڑی بزدار سے جٹنی ریڈی کی ہے یہ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جائے گی دہیں بڑی مزیدار سی لکانے والی ہے اور پورے گھر بھی آج خوشبو فش کی پھیل جائے گی اور بچے بہت شوک سے مرے گی یہ فش کھاتے ہیں سٹین فش شربے والے فش بچے نہیں پسند کرتے میرے تو یہ اب جائے گا اس پہ ایک چمچ سرکہ میرے پاس لیمن نہیں تھا اس لئے میں نے لیمن نہیں یوز کیا اور اگر آپ کے پاس لیمن ہے تو آپ ضرور استعمال کیجئے گا لیمن کیونکہ بہت پیارا ٹیسٹ آتا ہے اگر ہم لیمن اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے اب سپائسیز بیسے سب سے پہلا سٹیپ ہے ریڈ مرچے میں نے اس میں دو یہ چمچ ریڈ مرچے کے ڈالنے ہیں اگر آپ کے پاس بڑا چمچ یوز کر رہے ہیں تو آپ ایک چمچ ہی ڈالیے گا ٹھیک ہے اب اس میں جائے گا ہاف چمچ یہ نمک کا یہ دیکھے چھوٹا چمچ ہے اب اگر بڑا بھی یوز کر رہے ہیں تو حسبی سائکہ ڈالیے ہیں کیونکہ ہم نے فش میں نمک، اجوائین اور بیسن کے ساتھ ہم اس کو واش کیا ہوتا ہے تو اس لئے نمک حسبی سائکہ رکھتے ہیں اور اس میں جائے گا سب سے سپیشل مسالہ جو میں خود گھر میں بناتی ہوں دو چمچ ڈال رہی ہوں میں اگر بڑا چمچ ہے تو ایک ہی اینف ہے اگر چھوٹے چمچ ہے تو دو ڈالوں گی میں نے آپ کو بتایا ہوا اس کی ریسپی دے چکی ہوئی ہوں کہ سب ثابت مسالے لے کے ان کو اچھا سا ساف کرنا ہے پھر ڈیپ فرائی کرنا پھر گرنٹ کر لینا مسالہ ہمارا ریڈی اب میں اس میں ڈالیں جا رہی ہوں اوائل ٹھیک ہے میں اپنے ہاتھوں میں بھی تھوڑا سا آئل لگاؤں گی یہ دیکھیں پس ایک چمچ ڈالنا زیادہ نہیں ڈالنا یہ دیکھتا کہ میرے ہاتھوں میں اچھنگ نہ ہو ہاتھوں میں جلن نہ ہو اس مسالے کی وجہ سے کیونکہ بہت تھک مسالہ ہوتا ہے اور بڑا تیکھا مسالہ ہوتا ہے اور ہاتھوں میں تھوڑا سی جلن سی فیل ہوتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے ہم سرسو کا آئل لگا لیں یا کوکنگ آئل لگا لیں ایک کی بات ہے تو یہ دیکھیں فش میں چاہا رہا ہے مسالہ مسالہ ایسا رچ بچ سا جائے گا کہ جب ہم فش کھائیں فش کی ایک ایک بوٹی میں ہمیں بہت مزدار سا زائقہ آئیں اور ہم نے بہت مزدار سا اپنا فش سٹیم فش ریڈی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہو رہی ہے ہماری سٹیم فش ریڈی پری کے لوہری کی چرمیں آج کیا بن رہا ہے فش بن رہی ہے یہ دیکھیں فش کو مسالہ لگ چکا ہے اب میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کے لیے رکھوں گی اب ہم اس کے پر دینے جا رہے ہیں ڈھککن یہ دیکھیں فش کا موہ فش کا موہ نہیں بلکہ دیکھچی کا موہ بند ہو گیا ہے اب میں اسے رکھنے ہمارا گھنٹہ پورا ہو گیا ہے تو میں نے اس کو رکھ دیا ہے چولے پہ ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے رکھتے ہیں ہلکی آنچ پہ کیونکہ ہم نے تو سٹیم میں بنانا ہے نا اور ہم نے آون نہیں یوز کرنا کچھ نہیں یوز کرنا کوئی پانی یوز نہیں کرنا صرف سٹیم دینے ہلکا سا یہ دیکھیں ڈھکر میں نے اٹھایا ہے دس منٹ کے بعد ماشاءاللہ بہت پیاری خوشب ہوا آ رہی ہے اور ہماری سٹیم فش ریڈی ہو چکی ہے کوئی پانی نہیں ڈالا کوئی کچھ نہیں ڈالا کچھ لوگ پانی سے بھی بھاپ دیتے ہیں نا لیکن ہم نے سیمپل یہ دیکھیں لاسٹ ٹیپ جو بہت پیارا مزدار سٹیپ اس کا ہے یہ ہے میں نے ایک آئیلی ایک چمچ اور اس کے اندر ایک چمچ زیرہ ایک چمچ سونف اور تیز پاس ڈالنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بہت مزدار یہ جب لگتا ہے جب ہم فش کو تڑکہ دیتے ہیں ایک پیاری سی خوشبو آتی ہے ٹھیک ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں ڈالنے جا رہی ہوں فش کو سجانے کے لیے لاسٹ فینشنگ دینی ہے ہم نے فش کو یہ دیکھیں چاہ رہا ہے تڑکہ اور جب ہم تڑکہ لگائیں گے تو ہم نے فوراں اس کے اوپر کور کر دینا ہے ڈھکن دے دینا ہے تاکہ بڑی پیاری سی خوشبو اس کے اندر ہی رچ بچ سجائے اور یہ دیکھیں میں نے فش ڈالنے کے لیے فش ڈری ریڈی کر لیا ہے پیاز دیکھیں تے پیارے میں نے کٹنگ کیے اور یہ مرزوں کو تو دیکھیں وہ بھی ریڈی کیا یہ دیکھیں ڈھکن میں نے اٹھا لیا ہے فش ماشاءاللہ بہت پیاری ریڈی ہو چکی ہے میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہے یہ دیکھیں بہت چھٹ پٹ بننے والی اور بہت مزیدار بننے والی یہ ریسپی ہے اب ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے ساتھ میں نے چھٹنیاں بھی ریڈی کی ہیں یہ وہ گرین چھٹنی اور یہ مسالہ فش مسالہ جو میں نے گھر میں خود بنایا ہے میں آپ کو اس کی ریسپی ضرور بتاؤں گی اور ساتھ دہین بنایا ہے دہین کا رائیتہ ٹھیک ہے چھٹ پٹ بننے والی یہ ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پری کے لہوری کچن میں میں ابھی اجازت چاہتی ہوں بہت باتیں ہو گئی ریسپی میں نے پوری آپ کو بتا دی ہے مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ